اگلے سوال منمتہ حبیبی کوئی ہیں کہہ رہے مفتی یاسر مدیم واجدی نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے اسی طرح اللہ کی صفت ید اور چہرے کا انکار کیا ہے کیا اس نے صحیح کہا ہے یہ اصل میں غالی قسم کا صوفی اور وحدت الوجودی ہیں مفتی یاسر مدیم واجدی غالی قسم کے وحدت الوجودی اور صوفی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے جیسے ہر جگہ ہوا موجود ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے اور اسی طریقے سے صفات کا بھی یہ غلط توجیح صفات کی غلط توجیح پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں صفت کا کوئی معنی نہ ملے تو ایسی صورت میں ہم اپنی عقل سے صفت کا معنی نکال سکتے ہیں جیسے صفت ید کا معنی طاقت یا صفت وجہ کا معنی توجہ یا اس طرح کی تعویلات ان کے یہاں موجود ہیں جو تعویلات صوفیہ نے یا اہل کلام نے کی ہیں اور ان کے عقائد اس سلسلے میں فاسد عقائد ہیں لہذا ان کی بات کا اتبار نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ بڑا عجیب علمیہ ہے کہ یہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایکس مسلم سے مناظرہ کرتے ہیں اور دوسری جانب ان کو خود نہیں پتا ہے کہ اسلامی عقائد کا کیا تقاضہ ہے جب تک انسان اسلام کو اسلامی عقائد کو منہج صحابہ کو منہج سلف کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھے گا جب تک وہ غیر اقوام سے مناظرہ یا مباحثہ کیسے کرے گا ایک بات دوسری بات علماء اسلام کا اسلاف امت کا اور بڑے علماء کا یہ کہنا ہے کہ مناظرہ اور اس طرح کی چیزیں جو آج کل کی جا رہی ہیں یہ بزاتے خود غلط ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے خود شبہات جنم لیتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ان کو یقین ہے لیکن اس میں بیان کیے گئے نقاط کے نتیجے میں وہ شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں یہ چیز مناظرات کا معاملہ جو ہے یہ عام طور سے ڈیبیٹ یا مناظرات اسلامی بنیادی عقائد پر اس کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے لیکن اس کو عام طریقے سے ہر جگہ کرنا اس سے مسلمانوں کے ذہنوں میں شبہات بڑھتے ہیں لہٰذا اس طرح کے غلط عقائد کے لوگوں کو نہ سننا چاہیے اور نہ ان سے کسی انداز کا کوئی استفادہ کرنا چاہیے